ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارس کرتے ہیں کہ میرے آقا میں بھی دنیا میں تین باتوں کو پسند رکھتا ہوں آپ سننے والے تمام صحابہ اکرام ہیں سرکار علیہ السلام نے اپنی محبوب چیزوں کا ذکر کیا اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارس کرتے ہیں کہ میرے آقا میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ سامنے آپ کا رخِ انور اور میری آنکھیں وہ بس میں آپ کا رخِ انور دیکھتا رہا ہوں آپ کی زیارت کرتا رہا ہوں مجھے دنیا میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے محبوب سے کہیے سوالہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عبادتوں سے صحابی نہیں بنتا بلکہ زیارت مصطفیٰ سے اور عمار کے ساتھ جانے سے صحابی بنتا اس صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند رکھتے تھے اور دوسری بات ہے آپ ارس کرتے ہیں کہ میرے آقا میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں جو میری بیٹی آئیشہ آپ کے نکاح میں رہے وہ آپ ہی کے نکاح میں رہے میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں اور تیسری بات آپ ارس کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال آپ کے قدموں میں قربان کروں ابھی صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نورکی دیکھئے کتنی پسندی دا باتیں تین باتیں کہ زیارت مصطفیٰ کرنا اور اپنے مال کو سرکار کے قدموں میں نجاور کرنا اور اپنی بیٹی سیدہ آئیشہ صدیقہ کر سرکار کے نکاح میں رہنا اور آپ نے اولی طور پر ہی کر کے دکھایا اب صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب اپنی بات مکمل کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ اے اوپ اگر صدیق تم نے سچ فرمایا ہے آپ نے بلکل صحیح فرمایا میری دنیا میں تین باتوں کو پسند رکھتا اب یہ تین تین باتوں کا ذکر کر رہے ہیں اب حضرت عمر فاروق کن باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے آقا میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ جو گمرا ہو چکے ہیں انہیں نیکی کی دعوت دوں انہیں نیکی کی طرف گناہوں اور جو گناہ گا رہے ہیں ان کو گناہوں سے روگوں اور تیسری اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ پھٹے پرارے کپرے پہلوں اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی باتوں کا ذکر کیا تو حضرت عثمان اگرہ نہیں گلوٹے حضرت عثمان اگرہ کی پسندی کا جو چیزیں ان پر میں قربان جاؤں اب حضرت عثمان اگرہ اظہار پرما رہے ہیں اور ارز کر دیں کہ میرے آقا میری بھی تین باتیں بری پسند ہیں تین چیزوں کو میں بھی پسند رکھتا ہوں کہیئے عثمان آپ کن باتوں کو پسند رکھتے ہیں حضرت عثمان اگرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارز کر دیں کہ میرے آقا میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان اگرہ کی شہادت کے وقت آپ کے خون کا جو قدرہ زمین پر گرا بلکہ نہیں سب سے پہلے قدرہ جو گرا قرآن کریم پر گرا فَسَيَقْ فِي قَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پہلے پارے کی یہ آیت اور گزرگانے دن لکھتی کہ یہ آیت یہ اتنا بہترین وزیبہ ہے کہ اگر کوئی اپنی لائف میں اس کو پڑھتا رہے تو اس کی پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت یعطا فرماتا ہے اور یہ وہی آیت ہے جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا قدرہ گیا اور آپ یہی فرماتے ہیں یہی ارس کرتے ہیں کہ میں نے آقا میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہو اور دوسری اس بات کو میں پسند رکھتا ہوں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاو اس لیے یہ بات پسند ہے کہ ننگوں کو کپڑا پہناؤ اب جب مولا حضرت عثمان غنی نے اپنی ان باتوں کا اظہار کیا تو مولا کائنات بھی وہاں موجود تھے اور وہ ارس کرتے ہیں کہ حضور میری بھی تین باتیں پسند ہے میں بھی اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں میں نے ابو فقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روح کی بھی باتیں سنی عمر فاروق کی بھی باتیں سنی اس باتیں گے نہیں کی بھی میں نے باتیں سنی اب حضور میری کچھ ارس کرنا چاہتا ہوں اپنی محبوب چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اب حضرت علی یہ ارس کرتے ہیں کہ میرے آقا میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ جب مہمان آئے تو اس کی بہترین اچھے طریق اچھے طرح سے اس کی مہمان نوازی کرنا یہ میرے مولا اے کائنات علی مرتضی کا پسندی کا عمل تھا اور آج آپ ولایت کے شہن شاہ ہیں ولایت آپ کے دھر سے چلی ہے آج آپ کہیں پر بھی چلے جائیں آپ چاہے بغداد چلے جائیں چاہے عجمیت چلے جائیں چاہے لاہود چلے جائیں وہاں پر دیکھیں لنگر تو چل رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ تو میرے مولا اے کائنات کا پسندی کا عمل تھا کہ اگر کوئی در پر کوئی مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا اور دوسری پسند اپنی عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ جنگ کا میدان ہو اور میں تنوار لے کر میرے مولا میں اللہ کی راہ میں لڑتا رہا ہوں اور کفار کو مٹا کر رہا ہوں لا فتہ اللہ علی لا صحیح اللہ ظل فقار تو مولا اے کائنات کا یہ پسندی تا عمل تھا کہ خدا کی راہ میں لڑنا اور آپ تو اسے شہید ہیں کہ پتا تو یہ چلتا ہے کہ شہادت کا دروازہ ہی آپ سے چلا ہے خدا ہے کہ آپ خود بھی شہید ہوئے ہیں آپ کے بچے بھی شہید ہیں آپ کے پوتے بھی شہید آپ کے نوازے بھی شہید ہیں اور تیسری بات آپ یہ عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا مجھے یہ بات پسند ہے اور اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ گرمیوں کے روزے ہو گرمیوں کے دن ہو لمپے دن ہو اور میں روزے رکھوں مولا اے کائنات علی اے پر قضا نے جب اپنی تین باتیں مکمل کی حضرت نفریل اہمین حاضر ہوئے سبحان اللہ صرف محبت سے کہیے سبحان اللہ بلکل آپ میں آخری جو ہے حصے میں ہوں حضیث پاک کے اس مفہوم کے اور اس کے بعد مصطفیٰ بھائی کے ہاتھ مائے کہے گا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور میں ایک دعای کنو سنوں گا آپ سے جنازے کے بھی دعای یہاں تو اتحیات بھی ہے یہاں تو الحمدللہ آتی ہوگی دعای کنو بھی آتی سب کو آتی اب جب ایل اہمین حاضر ہوئے اور ارس کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اپنی محبوبہ اپنی تین محبوب چیزوں کا جو آپ نے ذکر فرمایا اور آپ کے غلاموں نے ذکر فرمائے اللہ تعالیٰ نے ان تمام آپ کی ان باتوں کو سنا اور مجھے آپ کے پاس یہ حکم دے کر بیجا ہے کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ میں اگر دنیا میں رہتا تو کن باتوں کو پسند کریں جب ایل اہمین سے اللہ تعالیٰ نے فرمائے جب ایل اہمین جاؤ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جان کر یہ ارس کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے سوال کریں کہ اگر میں دنیا میں ہوتا تو میں کن باتوں کو پسند کرتا سرکار نے فرمایا کہ بتاؤ جب ایل اگر تم دنیا میں رہتے تو کن باتوں کو پسند رکھتے اب جب ایل اہمین نے اپنی تین پسند دیتا باتوں کا ذکر کر حضرت جب ایل اہمین علیہ السلام آپ ذکر کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پہلی میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ اگر کوئی مسافر ہو کوئی مسافر ہو تو اس کی مدد کرنا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسافر کا کیا مقام ہے کہ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ عرد نہیں فرماتا اسلام نے مسافر کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے کہ جو اللہ کی راہ کا مسافر ہو تو آن ہماری جو نادخواہ آتے ہیں نا یہ نادخواہ یہ بھی ایک مسافر ہے کہ سرکار کا ذکر سنانے چلے میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ احسر میں اگر خنانہ تعالیٰ نے نادخواہ سے پوچھ لیا کہ تم نے یہ عمل نہیں کیا وہ نہیں کیا تو یہ بھی کہہ رہے گے کہ مولا ذکر مصطفیٰ سے پوچھتی نہیں ملی سب سے بہترین جو عمل ہے ناد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ زبانوں پر جاری بس سناتے رہنا رکھتے ہیں ایک نشان بس ہم فقیر لو کہ ذکر نبی جہاں ہوں وہاں ہم فقیر لو جبیل امی نفس کرتے ہیں کہ میرے آقا میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں جو نکلتا ہے مصطفیٰ اس کی مدد کرنا دوسری بات گمراہوں کو راہ راست پر لے آنا اور تیسری بات کہ جو بچوں والے ہو اور تنگ دست ہو پریشان ہا لو پینس کی طور پر اس کی مدد کرنا اور اپنے ان تین باتوں کو جب ختم کیا وہ پھر ساتھ ہی عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں کی تین باتیں پسند فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بلند نواسے کہیے اور بلند نواسے کہیے میں نے سویکار کا ذکر کیا پھر صدیق اکبر کا کیا عمر فاروق کا کیا عثمان گری کا کیا پھر مولا کائنات کا کیا اور ابھی آپ سبحان اللہ علیہ وسلم ہوگئے اور ابھی تو اس پروردگار آلم کی وہ پسندیتہ باتیں جو جبریل امین نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں کو پسند کرتا ہے میں میرے آقا آج میں آپ کو وہ بتانے لگا اب حضرت جبریل امین ارس کرتے گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام کی پسندیتہ باتیں سنی اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کن تین باتوں کو پسند رکھتا ہے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یہ بات پسند فرماتا ہے کہ کوئی مشکل میں ہو مسئبت میں ہو اور صبر کرے جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور دوسری بات عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی پسند رکھتا ہے کہ اپنی طاقت بر جو حیثیت ہو جو طاقت ہو اپنی طاقت سے خدا کی راہ میں خرش کرنا طاقت کے مطابق آج کل تمہیں ہمارے جو حال یہ ہے میں بھی تم سے کچھ سلدہ مانگ رہی رہا ہوں میں بدا رہا ہوں آلات حاضرہ کے اندر ہماری کیا حال سیچویشن ہے کہ مسجد کے اندر کوئی جو نہیں پھیلائے جاتی ہے تو ہم پہلے چلر ڈون رہے ہوتے ہیں چلر ہے کہ نہیں ہے اور چلر جب نکالتے ہیں چلر نہ ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوٹ چھوڑے اس میں پرانا نوٹ کونس آئے پھر وہ ہم ڈالتے ہیں مسجد کے لئے یا دیگر دینی معاملات میں مگر اللہ تعالیٰ کس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جو تمہاری طاقت ہو اور طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرش کرنا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے اور خرش بھی اس طرح کرنا اس لئے ہاتھ سے دینا تو ان کے ہاتھ کو بتانا چاہے اور تیسری بات میں کروانز اللہ تعالیٰ کی شاہ کریمی پر اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کتنا مہربان ہے حضرت جبریل امین ارس کرتے ہیں کہ میرے آقا اللہ تعالیٰ تیسری یہ بات پسند فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ تو کر لے مگر اپنے گناہ پر نادم ہو جائے شرمندہ ہو جائے اور آسو بہا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے آسو کو پسند تو نیک کاروں سے تو وہ گناہ گار اچھا ہے کہ جو نیک نیکیہ تو کرتا ہے بگر تو وہ گناہ گار جو گناہ تو کر رہا ہے مگر اس کے بعد شرمندہ ہو رہا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے نادم ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے گنے گار کو اس نادم ہونے کی وجہ سے شرمندہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے تو حضران اگرامی آتے سنی یہ باتیں جو اکیس باتیں ہوتی ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں کی جو یہ محبوب یہ عامال ہیں اللہ تعالی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے انہی باتوں پر اللہ کری ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں بغیر کسی تاغذر کے الحاج غنا مصطفیٰ قادری صاحب کو میں نادے پاک کی دعوت دوں گا مگر اس سے قبل آپ کو نارے جو ہے نا گھرم جوشی سے لگا رہے ہیں جس طرح بھی آپ شوان اللہ کہے رہے ہیں وہ کوئی سی بات نہیں وہ نصیب نصیب کی بات ہے کیا آپ چاہے آہستہ کہیں جس کو دلت زیادہ لگوانے ہو تو کہتے ہیں مگر نارے جو ہے نا ذرا بلند آواز سے لگائے ہیں کیا ہمارے مصطفہ بھائی کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم سب ایک کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سننے بیٹھے ہوئے ہیں نا تو بلند آواز کے ساتھ آپ ناروں کا جواب دیں کہ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسان نارے حیدری نارے غوثیہ سیزان اولیاء انحاج غنا مصطفہ قادری صاحب سوال اللہ اعوذ باللہ اسمیل علیم من الشیطان الرجیم اسمیللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم بڑی مہربانی شکر گزار ہوں سید و سعداد ہمارے سید سلطان شاہ صاحب دعوت برکات ملعالیہ حفیظہ اللہ و تعالیہ زیدہ مجدو ہو زیدہ عمر ہو زیدہ شرف ہو زیدہ علم ہو زیدہ حلم ہو زیدہ مال ہو اور ہمارے سید شاکیل شباوہ حفیظہ اللہ و تعالیہ اور بھیگر جھتنے بھی سعداد ہیں ان سب کے حقوں یہ ساری دعائیں ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دعاؤں کی محقبولیت تو ان سعداد کی آمین کے سبب سے آج یہ جو محفیظہ سجائی ہے بخصوص وہ ہمارے اس سعداد جو گھرانا ہے انہوں نے اس کا احتمام کہیا ہے اللہ تعالیہ یہ احتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور اور پورا مہینہی ہو گیا ملاو شریف کا بلغصوص لیسٹر میں اتنی ساری ناکھانیوں کا احتمام ہوا اور سب سے بڑی اور خوشی کے بعد یہ ہے کہ سب جگہ سارے ہی آتے تھے سبحان اللہ اور ایسا نہیں ہوا کہ بھئی بنا ایسا ہوتا ہے نا بنا بولی بھئی یا ربی تو سنا تھا دو دن پہلے یا بھئی کل سن لیں گے ایک دن بعد بھئی ایسا ہوا نہیں ہے نا جب جہاں جہاں بھی وہ محفلِ ناکھ کا کسی کے بھی گھر میں وہ اپنا سلسلہ ہوا تو آپ تمام احباب نے پورے بھرپور جوش اور انداز اور محبت کے ساتھ حاضری پیش کی اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اسی تھرہ جاری اور ساری رکھے حضر سے بچائے حاصلین سے بچائے شریعوں کی شر سے بچائے اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کے اندر بھی متقلی حضر محبت سے احباب بولیے سبحان اللہ آج صبح سے ہی مجھے میری طبیعت بہت عجیب سی ہے عجیب سی سے مجھے بخار اتر رہا ہے اتر رہا ہے اتر رہا ہے اتر رہا ہے اور میرے طبیعت جیسی تھی کہ آج میری مین بھی کوئی دو گھنٹی ہوئی ہے بہت مشکلوں سے مجھے نیند آئی میری کمر میں اتنا درد تھا پھر ابھی جب میں راستے میں آرہا تھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میں مجھے اندر سے بخار آ رہا ہے تو بھی مجھے خوشی ہوئی میں نے کہا واہ واہ آج تو دو کام ہیں ایک تو حضور کی سنار خانی بھی اور بخار بھی ہو رہے کیونکہ جب بخار ہوتا ہے تو گناہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور سنار خانی ہوگی تو آمال میں اضافہ شروع ہو جائے ایک طرف سے حینہ سوتا رہے گا ایک طرف سے پھلے سوتا رہے گا سوچ لو کل بول دینا ہمارے دوست ہیں دوکر نصار احمد محرفانی بھائی تو ایک دفعہ ہماری حاجی علی رحمت اللہ علی کی باورا میں حاضری تھی تو اُو دن میری حبیت جو ہے وہ مجھے بخار تھا کافی تو میں نے کہا ان سے میں نے کہا ڈاوک سا مجھے بخار تھے تو آپ لوگ ایک کام کرو آج وہ سب سے پیرا نمبر میرا لگا میں نے کہا باقی جو ہے جتنی محفلیں کانپور وغیرہ میں تو ادھر سب جگہ میرا نمبر این میں آج میری حمد نہیں ہے ہاں تو انہوں نے میری باگ کو مان لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم نے مجھے قسم اٹھا کر بھی بولا آج میں آغاز جو آپ کو سنا رہا ہوں وہ ہیں اللہ تھالا کے اسماع الحسنہ سے یہ آپ سنیں گے انشاءاللہ اور سبحان اللہ بھی ضرور کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمن الرحمن 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 موسیقی 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 مولا 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 غریب نواز کے مانے والے غریب آئے ہیں مولا آج جو ایماندائی کے ساتھ پورے زور سے بولے اسے اسی سال غریب نواز کے دل کی حاضری ہو جائے فعان کچھ ٹر ہائے ہیں ت акر طور سے آمام شعب ہے مایوں میں دل کی حاضری ہے آمام شعب háد2 ہمارا کو دے تیرے امو چاہی کہ ہمارا بھی ہمارا امو چاہی موسیقی 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 یو غلو چاہ ہز میں لے جبانہ still یو غلو چاہ ہز میں رحاج بی قائم یو غلو چاہ ہز گھی کیا را آ اے بابا لہا آیا 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 بابا بابا پھر پھر لیے ہماری دیامت چھ بینا ہستانہ یالیو گول راہ شریف ہستانہ یالیو گول راہ شریف حق نصیب حق نصیب اللہ ترپ رہا امتی نے بھگازی کے لیے 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 موسیقی